موسیقی دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں اور دھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وآلیکم السلام کیا حال چال ہیں برگر ٹھیک سار آپ کیسے ہیں ماشاءاللہ کیا آج تو آپ نے رنگ نکالا ہے نہیں سر میں نے کافی مرتبہ پہنی ہے آج دوسری موت ہوتا ہے کیونکہ آپ کو صحیح نظر آرہا نا آنکھوں میں پانی گیا ماشاءاللہ سر بہت بے وکوف آدمی ہے اچھا ہاں ملے میں کہیں جھگڑا ہو گیا مارے انہوں نے بڑے تھوڑے اس کو تو میرے پاس آ گیا میں کہا کچھ کھانا ہے کدھر نہیں میں پائے کھا کر آ تھاکر صاحب نے آٹھ سال لہا کے تھے کراتے چکے نے تھے چھوٹی جی کال تو فہر با چکے برف ہالی دکان تے جا گئے تو انہوں کے اندھا پاہن پوری پٹی کی نہیں دی انہوں کے اندھا ہی پانچ سو دی پہ رکے کر کے اندھا ہی تھے کر دی بی جی بلاتے ہیں اپنے آج کے میمان کو جو خاص طور پر کراچی تشریف لائے ہیں اور ایکٹرز کے جھرمٹ میں فسے ہوتے ہیں اپنی فیملی کے اندر جناب اسے صدی کی ملکم جو دشو جی ماشاءاللہ بڑا انتظار کرایا ہے سر آپ نے میں مادر تھا ہوں اس بات کے لیے اور ہمیشہ میں شیر لکھتا ہوں اپنی طرف سے آج میں نے شیر لکھا ہے آپ کی طرف سے کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں مجھ کو ڈسے گا کون یہ جانتا ہوں میں لیکن کسی کا خوف کہاں مانتا ہوں میں جنگل کا ہو یا پھر کسی آستین کا سانپوں کی ساری نسلوں کو پہچانتا ہوں بہت آسانی سے سمجھا رہا ہوں ماف کرنا میں آپ کو ستا رہا ہوں میری بھی کیا قسمت ہے اصد بھائی سسرال جانے کی عمر ہے اور نانی کے گھر جا رہا ہوں جی اصد صاحب کیا حال ہے آپ کے میں بلکل ٹھیک آپ سنائے کیسے ہیں بلکل ٹھیک تھاک پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ کوئی خاص ڈیزائنر اس پہ بڑی چیزیں بنی ہوئی ہیں بڑا ہے نہیں نہیں کچھ نہیں یہ بس میری بیگم نے بولا کہ یہ پہن کے جانا ہے تو میں پہن کے آگیا یہ کیا کوئی خاص کسی ڈیزائنر کا ہے نہیں نہیں کچھ نہیں ہے یہ انہوں نے گفت دیا تھا اچھا تو انہوں نے دیا تھا گفت تو انہوں نے کہا کہ آج تم یہ پہن کے جاؤ گے یہ بڑا زبردست لگ رہا ہے مگر مجھے یہ بتائیں کہ کافی چینج ہو ہوا ہے گیٹ اپ آپ کا وزن بھی آپ نے بڑا کم کیا ہوئی یہ دیلبریٹ ایفٹ ہے کوئی دیلبریٹ تو نہیں یہ میں ایکسیسائز ہمیشہ سے کرتا تھا لیکن ایسے کبھی نہ تھے آپ ہاں لیکن اب اس دفعہ میں نے تھوڑا کھانے پہ بھی تھوڑا ہولا ہاتھ رکھا سر میں جانتا ہوں میری فیملی ممبر ہیں کبھی بھی نہیں پکایا صرف برتن دھونے ہوتا تھا اچھی بات ہے اگر وہ برتن دھولیتے ہیں لیکن یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کھانا کنٹرول کرنے کی وجہ سے یہ نکلا اندر سے یہ ویسے بڑی دیر بعد آپ کو خیال آیا آپ پہلے کر لیتے ہیں جب آپ اتنا بے دھڑکوں کے جم جاتے تھے بس اس وقت میں کرتا تھا پر اس دفعہ کچھ اور میں سوچھا ہر نہیں اب ضرورت اور زیادہ بڑھ گئی ہے چوگلی ہم دونوں سے کچھے بیٹھتے تھے تو ہم کرتے بہت ہے ہماری ہے نا آپس میں ہے مگر نہیں آپ بتائیں کیا فیوریٹ ڈیشنی چھوڑی ہے میں تو بیٹھے کہ ملے کھانے کا بہت شوق ہے تو میں تو انسان چھوڑ کے سب کھا جاتا ہوں تو آپ لائننا شروع کرتے ہیں تو انسان بھی شروع کرتے ہیں انسان چھوڑ کے اصلاح بہت سے مارجن ہے بلیاں چھپکلیاں ہیوان بھی چھوڑنے چھوڑنے مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنا فوڈی ہیں مگر میں نے کبھی آپ کو دیکھا نہیں ہے ویسے اتنا فوڈی ہوتے ہوئے نہیں میں اپنے چیٹ ڈیس پہ کھاتا ہوں اور یہ چیٹ ڈیس کے سال میں دو دن آتا ہے نہیں نہیں مہینے میں ایک دو دن تو آتا ہی ہے میں رج کے کھاتا ہوں اور اس میں ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ آپ کو لگا کہ اتنا کچھ کرنا پڑے گا اس کے بعد نہیں بس وہ ایک میں نے بنایا ہے کہ ہفتے میں دو سے تین دن کھانا ہے صحیح سے جو دل کرے کھانا ہے اچھا باقی پھر پسند کیا سب زیادہ آپ کی پائے بغیرہ نیاری نان شیرمال سب کچھ پسند رہا ہے سب کچھ پسند رہا ہے کیونکہ وہ ہی سب کچھ کھاتے نا پائے میاں صاحب بھی پائے بڑے شوق سے کھاتے رہا ہے آپ کو کیسے بتائیے میں پکا کے دیتا ہوں میں رائے بند لے کے جاتا تھا میں انگلنڈ بھی لے کے گیا تھا اس سے بھائی آیا ہے ہم سے باتیں کر رہے ہیں میں پوچھ رہے ہیں میرے بھائی مگر ویسے آپ کو چاہیے کہ آپ بھی کوئی اگر ان سے فیشن کے بارے میں ٹپس لینا چاہیں تو آئی تینک آئی بڑا اچھا بہتا ہے میں پوچھنا چاہ رہا تھا پر جرابان بہت کے دلوں اتر گئے نہیں پولکا دوٹس یہ آج کل اتنا ان ہے انہیں فنکی ہیں اتنے چھے یہ دیکھیں تُس ہی ساڑھے پینٹ جاؤ نا تے اس طرح جرابان جائیں جدی لڈو مل دی آپ دیکھیں جملہ آپ نے گوہر دی کہ وہ کہہ رہی کتنے فنکی ہیں یہ فنکی ہیں یہ اچھا جی آپ کی شرٹ سے میٹس کریں بل گئے آپ ان کو بتائیں کہ فنکی کیا ہوتا ہے ہم غریب لوگ ہیں ہمیں تو منکی کا بتائیں اور گرمیوں میں فنکی کا گرمیوں میں فنکی کا تانو تیتھے ملک رے آسکین دینے نا لیکن بڑی اچھی جرابیں یہ فنکی ہیں کیا ہوتا کیا فنکی وہ جن کو ہوتا ہے ان کو بتا چال گیا کہ فنکی ہیں لیکن ایسا بھائی کو میں دیکھ رہا ہوں جب بھی دیکھتا ہوں ماشاءاللہ فیشن یہ آپ لوگ دیکھیں ان کی بال چیک کریں یہ جو انہوں نے یہاں سے دائیں جانب سے اٹھا کے شمال کی طرف گرائیں ہیں نصوبوں والے ہیں ہم تو ایسے بھی نہیں کر سکتے میرے کرلی بالے تو بن نہیں رہتے ہیں نہیں سر بنے میں وہ جن کے نہیں بنتے آپ بتائیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایسے کروں گا چار لہ کدھر چلا جائے گا کیونکہ یہ بغانے والے یہ سسرال والے اور بغانے والے یہ کسی کے نہیں ہوتے سر یار کتی بھری بات دیکھیں تم ایسا نہ کرو ان کا سسرال دیکھیں لاہور کے اندر ہی ہے ایسے نہ ہو کہ وہ پھر بھا جا کے کہیں کہ دیکھیں میں اتنی باتیں سن کر رہا ہوں آپ لوگ کے بارے میں جو ان کی وائف ہے ہماری بہن ہے وہ ہماری فیملی ممبر ہے وہ جی جی یہ ہمارے جی جا جی ہیں اس لیے آپ پہ جرابے بھی اچھی ہیں یہ جرابے آپ نے خود کی ہیں یہ بھی زہرہ نہیں نکال کے دیں نہیں یہ میں نے خود کیا دیکھا نا یہ پتہ چل رہا ہے کہ خود آپ نے ایک حرکت کی بیچ میں بچائری کی پوری لکھ جو تھی آپ نے بھائی پوچھ رہے بس ٹھیک ہے نا میں رات میں میں نے پیکنگ کی میں آ گیا ابھی میں ائرپورٹ سے آیا ہوں سیدھا بسے ابھی آپ کے آنے سے پہلے ہمیں ایرمانیہ پوچھ رہی تھی کہ یہ کاکہ کی برات اور ڈالی کے برات کے اندر بھی ایسے ہی تھے جیسے میں نے کہا نہیں اس وقت یہ بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے اس وقت میں بالکل ایسا نہیں تھا آپ اس کے علاوہ بھی بھائی ویسے ایک ایسا انسان بھی آپ بڑے نہیں انسان تو میں ویسے ہی ہو گئی تھی نہیں مگر آپ اسے یہ لگتے ہیں اس وقت تھوڑے سے کمپیرٹیبلی کم گو تھے آپ تھوڑے اس وقت مجھے لگتا ہے اب اس وقت پھر میں بات کر لیتا مگر اب کیوں کم گو ہو گئے ہیں مجھے نہیں پتا ایسے ہی شادی ہو گئی ہے ایک تو یہ بھی ریزن ہے آپ بھی شادی زدگان ہیں نا باز آجو تم اچھا تو یہ کیا یہ وجہ ہے یا ویسے ہی ویٹ ٹائم کہ آپ نے دیکھا اتنا مجھے لگتا ہے کہ جس طرح کی عمر اوپر آتی رہتی ہے آپ کے اندر مچوریٹی کے لیول تھوڑا سا بڑھتا رہتا ہے پھر ویسی میں ہمیشہ سے کم گو ہی تھا کوئی میں اتنا زیادہ ہائپر ایکٹیوٹی بلکل بھی نہیں تھی نہیں لیکن آپ کی آنکھوں میں ایک چرپی نس ہوتی تھی اس سبانے میں یہ اب کدھر گئی اب ختم ہو گئی تو ایسا کیوں ہے اسد بس نا اب شادی ہو گئی اب چینج بھی آنا چاہیے یہ کیا بات ہوئی کہ شادی ہوئی تو چرپی نس ہی ختم ہو گئی نہیں ابھی آتی ہے جب چاہتا ہوں میں آ جاتی ہے کب کب چاہتے ہیں آپ یہ ابھی چاہ کے دکھائیں اندر آنکھوں میں چاہنے والا مو بھی ہونا چاہیے نا بس مو بھی چاہیں گے ہوگی دیکھ بھی تو آپ کی در رہے نا ادھر نہیں دیکھ رہے زیادہ آپ ادھر بھی دیکھ کے غلق سہمی دور کر دیجئے ادھر دیکھ کے تو آپ کے اشویریہ بھی یاد آئے گی یہ چوکلیٹی فیس ہے ایک پیارا ما شاہ اللہ کون سا فیس ہے یہ کینیڈا میں زیادہ ہوتے ہیں ادھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا آہ ماشاءاللہ شدرے جا کے خوش ہو جاتے ہیں آپ کو کیا پھر باہر کے ملک کے آئے گا مگر آپ کو پتہ بھی ہے کہ چوکلیٹی فیس کیا ہوتا ہے نہر میں چلانگ گاہ کہتے ہیں آج تو میں سویمنگ کل میں نہایا ہوں یہ چوکلیٹی فیس ہوتا ہے یہ پیارا خوبصورت آپ نے ایمان سے بتائیں یہ کون سی چوکلیٹ ہے یہ یہ جو ایکسپائر نہیں ہو جاتی اور تو تقریباً دس بارہ سال پہلے ایکسپائر ہوئی ہوتی ہے کیا بات تاہلی سیر چوندی بھی ہوئی ہے آپ تو دکان پہ جا کہتے ہیں انکل جو خراب ہوگی وہ مجھے دے دیں شکر کریں ماں سے بھئی آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور چودری ہوئے نینے نینے کب بیس لاکھ بینک میں ہوا تھا نا تو پھر چودری ہوئے ہیں آپ جیتے چودری ہیں صرف تُسی چوکلیاں کرن جاندیس ہو کیا سوچ رہے ہوں گے وہ کراچی سے ہیں وہ کہیں گے یہ لوہر میں ان کے ہوسٹوں کے ساتھ کیا ہوتے ہیں میرے بھائی ہیں وہ بہت بھائی ہیں لیکن میری بھی تو عزت رکھو بھائی اچھا آپ کی فیملی میں اتنے آرٹس ہیں آپ کی بیوی آرٹس ہیں ایکٹر ہیں تو اس سے آپ کو کوئی فائدہ یا نقصان ہوتے ہیں بہت انوالمنٹ ہوتی ہے پارٹنر کی بھی تو ان ٹرمز آف سیجیشن فیڈبیک ایڈوائس نہیں کنسٹرکٹیو کٹیسیزم آتا ہے بہت ویڈوانٹ گیٹ انواللو ٹو مچ ایچ ادرز پروجیکت دیکھتے ضرور ہم ایک دوسرے کا کام بہت کنسٹرکٹیو کٹیسیزم دیتے ہیں ورنہ اتنی کوئی انوالمنٹ ہوتی نہیں ہے تو اس لئے اتنا مشکل بھی نہیں ہوتا اور ہرڈلی اب ٹائم ملتا بھی نہیں ہے جو سچی بات ہے ہر کوئی اپنے کام میں اتنا مصروف رہتا ہے کہ ان کو جب ڈراما چل کے ختم ہو جاتا ہے پھر ان کو دیکھنے کا موقع ملتے ہیں پھر وہ ایک ساتھ سارے کسیزیں دیکھ رہے ہوتا ہے سو اتنی زیادہ کنفیجن ہوتی نہیں اور نائی مشکلات پیدا ہوتی ہیں تو اگر اتنا زیادہ فیملی میں ٹی وی چل رہا ہے ڈراما چل رہا ہے تو اپنے پاس ٹائم کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں اور سوچی بکس نو ایمیوزیک آئی پلی گٹار گیم کھیل لیتا ہوں اب تو نورے جہاں بھی آگئی ہے ہمارے پاس اس سے بڑا کھیلونا تو ہمارے پاس ہی نہیں اہمیر لوگوں ہیں نا آپ ایسے کھیل لیتے ہیں واسے بھائی چڑی اڈی کان اڈا اس میں زندگی بھاری ساری آپ کی وہ بتا رہے اس کو بتانے تو مجھے ضرور بیچ میں لانے ہے آپ کو تو بیچ میں لانا ہے کیونکہ آپ بیچ میں نہیں ہوگے زندگی خراب ہے ہمارے گا یہ ساتھ تو چلتا رہے گا ٹھیک ہے روف لالہ صاحب اچھا تینکو شکیل بھائی جی پلیز اسلام علیکم میرا نام امان ہے میرا کوششن اصد سر سے ہے سر آپ نے کبھی ویرڈ فوڈ کمبینیشن ٹرائی کیا سوشی کے ساتھ بریانی نہاری کے ساتھ فرائی اگ ساک کے ساتھ کیچپ ترنے کے ساتھ آملیٹ ساک کے ساتھ آملیٹ یہ رابطی کا اَم کے لے کا امقاف کر میں بخانی کو پراؤٹے کے ساتھ اعم کھاتے ہویاilee یہ کہ جب آپ کھایا ہے یہاں میں اپنے سوسر صاحب کو دیکھا ہے اور پھر میں اپنی چاتھ چی کو دیکھہ ساتھ اعمقھ کر میں بھی نہیں کھاتے quر نیحاری ساتھ فرائے گھاتا ہے نہیں کے ساتھ فرائے گھر petition نیحاری کے ساتھ انڈا زردی والا اللہ میں کہہ رہا ہوںیا جو کوئی ٹییس برد ہوتا ہوا کا کئی م frequPad تو اسے کاروی جانا ہے میری نظر میں سب مجھ سے اچھے ہیں نہیں وہ بائیس کا پوچھ رہے ہیں ہاں ہاں وہ بہت اچھی ہیں وہ تو ہے وہ تو ایکشلی ہیں آہ نہیں تو ہن تکر چمٹا گرم ہو گیا ناسی گھر چمٹا چمٹا اور چمٹا بھی بٹھا رکھے آرخ لو آرہا ہے ویلکم بیک جی ربانیا آسد آپ نے کوئی ایسا ڈراما کیا ہو یا دیکھا ہو جس سے آپ کی اپنی پرسنیلیٹی پہ کوئی ایمپیکٹ رہ گیا ہو کچھ ہیں جسے ایک ڈراما تھا بلا پھر ریسورس چاندنی اور ایک تھا جو سبا کمر کے ساتھ کیا تھا تمہارے اسن کے نام تو یہ تین ڈرامے ایسے ہیں جو بہت ہی آپ کی انرجی کنزیوم کر لیتے ہیں اور ان کا جو کیارکٹر بہت ہی زیادہ اگریسیو اور بہت ڈارک کیارکٹرز ہے تو وہ رہ جاتے تھے لیکن ظاہر ہے آپ ایکٹر ہیں تو آپ کو اس چیز کو اس سے نکلنا بھی پڑتا ہے کچھ دیر کے لیے ہاں ان کا ایمپیکٹ رہتا ہے but then you have to get out and eventually you do اسے بھائی جیسے آپ کی love marriage ہے نہیں love marriage نہیں ہے love marriage نہیں ہے arrange ہے love تو ہو گیا تھا اب تو love ہو گیا نا ماشاء اللہ اب تو ہو گیا آپ یہ بتائیں کہ love marriage ہونی چاہیے یا arrange ہونی چاہیے یہ تھوڑا سا مجھے بتائیں کیونکہ میں نے کرنی ہے نا تو اسی رشتہ بھی کھڑا میرا تو بتائیں تھوڑا سا مجھے تو لگتا ہے کہ love اور arrange اور understanding ہونی چاہیے compatibility ہونی چاہیے understanding کہنے کے لیے بیوی بھی تو ہونی چاہیے ضروری نہیں ہے بیوی ہونا اس کے لیے پہلے تو لڑکی ہونی چاہیے پہلے تو ڈھونڈیں وہ ڈھونڈ رہا ہوں کافی دیر سے وہ نہیں میری کوئی طریقہ بتائیں کوئی دھونڈ کے بھی نہیں دے رہا آپ کو کوئی ہے ہی نہیں وہ گلے نا ان کو گلے جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں نہیں نا بڑی مشکل ملی ہے تھوڑا سا طریقہ مجھے بتا دیں جیسے مثل ربانی ہے میں ان سے کیا کہوں تھوڑا سا مجھے بتا دیں کوئی ڈائلہ ہو گا رہا ایسی بس بات کرتے رہے ہائے ربانی ہے آگے میں نے جواب دیتا ٹا 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 بیس ہاں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں میں نے جب فرس ٹائم آپ کو دیکھا تو تب ہی میں نے آپ کو دل دے دیا تو آپ کا کیا خیال ہے فوراں تھوڑی بول دینا ہے یہ بتانا تھوڑی ہوتا ہے ہجے میرے کو انہیں توفے اندھے پیسے نینا ہے کوئی فٹنس کی ٹپس لیں کوئی فیشن ہونے اتنا فٹ کیا ہے یہی کپڑے میں پہن لوں پھر اچھا لگوں گا یہی کپڑے میں پہن لوں گا یہی کپڑے میں پہن لوں گا سر کیونکہ یہ سلیکٹ انہوں نے کی باقی سارے کپڑے میں پہن لیں ان کپڑوں کو میں کچھ کہا نہیں سکتا باتیں بڑی تھی لیکن سارا میں نے سوچنا تھا یہ کیسر پہلے کیا کیا ہے اس لیے بچگیں یہ چیکٹ پہن کے بیسکلی انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو اس قسم کے کپڑے فرسٹ آف آل کرنے پڑیں گے فیشن سنس آپ کی ایسی ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ فٹنس بھی آپ کی تقریباً ایسی ہونی چاہیے آپ کا ویٹ تقریباً ستر کے قریب ہوگا ستر انشاءاللہ نیکس انشاءاللہ آپ تو ساتھ ہی ہیں ساتھ بیس یا پچیس دن میں ستر ہوگا کس کا کیا ایک سو ستر کیونکہ پیزے یہ ہم چیزیں کھاتے چھوڑ دیں گے ساری چیزیں لیکن اب فٹ ہو کے دکھاؤں گا پھر پکی بادنا done ہے وہ تو جب آپ ہوگا دیکھیں گے پھر پتہ چلے گا اس کے بعد اب یہ صرف دو بیسک پری ریکوزیٹ بتائیں انہوں نے اس کے بعد آپ کو اور کوئی ڈوائیس کوئی ٹپس لینی پڑے فٹنس کے لیے کتنی دیر جانا پڑے اور کچھ لے لیں اور کچھ ٹپس ہویا رہا پہلے یہ آپ کریں یہ بیسک ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے مجھے سورت دیکھنی ہے سورت تے سڑھے خاندہ سب تو پیاری یہ ہی جے لیکن یہ ہے کہ سورت بھی اچھی ہو جائے گی یہ پوڑر شوڑر پراتھے جیدے لہا کے کھاوانگایا سوچا کریمے شریمے یہ وہ سر یہ اچھی سرے آج سب کھائیں جو کنائے کریں سیرت اچھی ہونی چاہیے سورت میں کیا رکھا ہے بس پندرہ سو کڑی یہ نہ وجہ تو بھی ریجکٹ کر کے گئی ہے یہ میں بھی یہی سوچتا تھا سورت میں کچھ نہیں ہے آپ تو لکی ہیں اللہ باگ نے آپ پہ کرم کیا ہے ماشاءاللہ تو لیکن چلے ٹھیک ہے اب میں ویٹ کم کروں گا اور کوئی ڈیمانڈ آپ کی نہیں ابھی تک اتنا کافی اگر آپ کر لیں تو ٹھیک ہے نا بات چلونا نا گڑی ٹھیک ہوئے کار اچھا ہوئے یہ ہے نا پھر منو کہہ دینا دو بات کی بات ہے نا کہہ رہی ہیں پہلے بینچ مانک ہے کہ آپ پہلے پتلے ہو کے آئیں ٹھیک اور ڈن ہو گئے جی آج میں وعدہ کرتا ہوں میں واسے بھائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں کیونکہ ہوسٹ ہی کومیڈین کا سب کچھ ہوتا ہے تو میجھے واسے بھائی کی قسم آپ کی جوانی جو نہیں رہی اس کی قسم میں آپ کو پتلا ہوگے دخاؤں گا آپ اپنا ذہن بنا لیں نا اللہ 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 اچھا سوری 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 لو موٹ ہاپنڈ آپ سے بڑے متاثر ہیں میرے سے نہیں نہیں اپنے آپ سے اپنے آپ سے سر بہت متاثر ہیں اچھا ابھی جو کھجوروں کے باغ میں سے سر ایک ارب اور چھتیس کروڑ رپے کا پروفٹ ہوا نہ کریں یا ہی سر ہوئے 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 اور فائنل سوچ لیا کہنا اب میں کچھ بن کے دکھاؤں گا ہوئے تو کیا سوچا پھر انتاج الدرامہ لمدت رمضان المقبلی سر جی وہ جیسے رمضان ٹرانسمیشن میں سیریل چلتے ہیں نا جی ٹاکے کی آئے گی بارات اینی کی آئے گی بارات آذر کی آئے گی بارات اس طرح کا کوئی پروڈیکٹ بنانا چاہ رہے ہیں یہ تو آپ ڈرامہ کرنا چاہ رہے ہیں جی سر ساتمال فی دولت العرب الامرات مکندنے جی ہوتی تاری شیوٹنگ جڑی جیو دبائی چھوئے گی بلکہ پورے امرات چھوئے گی اوے ایک عرب نوو ڈیڑھ عرب بچے قلو ما تبقا خوال سبو کہہ دے جی سو رینل میں گال کر بیٹھا اوکے نام کی رکھے ہیں درامہ درامہ دا نام ایوہ عربی دی آئے گی بارات ایوہ 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 بس ای بغا واحد ایکٹر سووی کاسٹنگ کلو کہہ دے بس ایک ایکٹر اگر تسی کاسٹ کرا دے ہو نا جی باقی میری ٹیم پکی ہے آہا نام آدمیل کون پلا کلو کون ہوا یہ ہے ایوہ سلام علیکم وعلیکم السلام کھن، ہاں ہوا خوال وینیڑی بямہ اوہ اوہ ترے پہہ مارکہ بچوں میرے صحب سر کنٹرکٹ نے پکی ہے سر بہت بڑی شریل ہے تیس دن ایری ڈی اور فورٹی ایٹ منٹ کی ہے کام مز کام چھے کروڑ پہ تو آپ کا پکا ہے شے کروڑ پیسے ہندی کوئی گل نہیں کیونکہ ایسی دے نہیں سکتے نہیں چڑھا احسان دار احسان دار عظفر بن بڑیچ میں سائی والدہ رہنا لانگا ہو گیا تارم اللہ حبیبی من مدیر تسی تسی مدیر تقلم حقی شیخ وزن بن زرہ شیخ رئیس القبیر المدیر فلوس ما فی مشکل ابار النفذی فی حقی صفیرہ تیارتل فی حقی جمل الزہبی فی حقی قلم وہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے ہندی کوئی مشکل نہیں اونٹ ہے گنے ساڑھے کجوران دے باغ ہے گنے ساڑھے پٹرول کڑنا لے کھو ہے گنے ساڑھے سونے دیاں اٹھانے سونے دیاں اٹھان دا انہوں نے اہون واشروم بنوائے ہونا کیا سونے دین یہ کیا ہوا ہے سوشل میڈیا دا بیڑا گھرک ہوئے سوشل میڈیا سوشل میڈیا نے میری احلت کر دیا کیا مطلب سات وجہ میں ڈیوٹی تو گھار پاہنچیا میرے گھار دے بار نو گھڑیاں کھلو تیاں سا اچھا میں پہلے تھا ڈار گیاں میں کسی اور دے گھارا آگیا نو گھڑیاں دے گھارا آگیاں نو گھڑیاں دے گھڑی میرے گھار آئیں ہاں لیکن مگا اور نو گھڑیاں تے میرے گھار سی اچھا جس لئے میں اندر بڑیاں چار میرے بچے نے ہاں تے عجیب عجیب نظرہ نو گھڑیاں کیا سامنے اٹھاڑی برج آئی آگئی ہے اچھا میں سلام کیتا ہے ہاں انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیتا اچھا میں سمجھ گیا کہ وہ گھڑ بڑے گی ہے اچھا ڈرائنگ روم میں جگیا دیا کہ بیٹھے میرے چھے سالے اچھا انہوں نے موہیں جنے جو میں شاہی کے لئے دے تالے سر جی اٹھاڑے انہوں نے موہیں اچھا چار میرے ہیں سالیاں بیٹھیاں تے نال انہوں نے ہزبینڈ بھی بیٹھے اچھا میری ساس بیٹھی سامنے اچھے ہو دیاں ہمسائیاں بھی بیٹھی ہیں میں سمجھے کہ وہ نوی کمیٹی پا رہنے شاہد میٹنگ چل رہی ہاں دے بس میں نوی شاہرے نال انہیں کیا بھی اچھے سینٹر دے چاہا جاؤ ٹھیک ہے میں جا کے سینٹر دے ویچ بیٹھاں ہاں اپس کے بیٹھاں ٹھیک ہے جو میں تین سیٹھاں دے چار بندے نہیں بیٹھے ہیں دے ہاں میں ویچ بیٹھاں تھوڑی دیروازتے میں لگ گیا میں علی امین گنڈپ ہو رہاں تفتیش شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے میں کیا ہویا کی یہ توڑے کیوں موڈ آف نے ہاں پروگرام کون سا او دا ٹائٹل سی نرگولی جو کہ ایک معروف سرکاری ملازم ہے آئیے ان کے سولہ اکڑ کے گھر کی آپ کو سیر کرواتے ہیں سولہ اکڑ دا گھر میرا سوشل میڈی دے ہوتے اور نال کمنٹری چل رہی ہے نال سولہ اکڑ دا فارم ہاؤس وہ خا رہے ہیں ایک اکڑ پر ان کی رہائش ہے ایک اکڑ پر ایک چڑیا گھر ہے ان کے گھر کے اندر سپا جم سویمنگ پول واکنگ جوگنگ ٹریکس ہیں انتی ملازم جو گھر کی رکھوالی کرتے ہیں نو لگجری گاڑیاں اور سب تو حیران کنجڑی گل سی نا جی وہ کیا وہ صرف انہی سی کہ دو ہیلی پیڈ بھی ہیں میں کہا ہیلی پیڈ وہ ساڑھے گھر تے سیلالا ہیلی کاؤپٹر نہیں ہے گا پہلی پیڈ بھی دس ہی جا رہے ہیں اور آخیر دے تنہوں نے ایک انگلیش جی خاتون بکھائی ہے خاتون ہی پیڈل جا رہی ہے نال بول رہے ہی اور کہندہ یہ ان کی دوسری بیگم ہیں جن کا تعلق امریکہ کے شہر ڈیلس سے ہے اور یہ ایک مقامی بینک کی سینئر وائز پریزیڈنٹ بھی ہیں صرف میری وائف نے میری علوے کھے ہیں تو میں نے کہندہ یہ دوسری بیوی کا تعلق کہاں سے بتا رہے ہیں میں کہیں ڈیلس سے بڑی حمد کر کے کیا ہے بہن صبح انہوں نے چوکے میں ہلکا جا والی بال کھیڑے ہیں کنوں تھے میرے سالے آنے بس مار دے نہیں سن صرف ایک دوئے ہل سوٹ دے سن او دے اچانک میرے وڈے سالے نو آیا گصہ او نے میری علتہ تو آئیں کر کے گمہا کے نا جی دروازے دے فچ مارے ہیں دروازہ کھلا سی بسو میں دو منٹ واستے اپنے اپنو سپائیڈر میںن ہی لگا پین کر کے سامنے کان دے جو بچ جان اللہ جانے کیڑا ہمسائیس یہ لوگ زندگی کرے او میں نے ہاں سپتال لے گیا ہے ماشاءاللہ تین جگہ تو فریکچر ہو ہے جی اوے ہوئے 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 تین آئے ہاتھ ہو جڑا ہے نا جی روٹری کھان دے کابل نہیں ریا تا دعا ہواس تھا جا کیمرہ لگیا انہوں دس سو جڑا سوشل میڈیا دے کیوں اندہ تے آسی کاؤن ہو نائیں بلکل یہ سوشل میڈیا بہت غلط سی آپ کو اس قسم کی کہانیاں اور مفروضیں ملتے ہیں کہ جو حقیقت نہیں ہوتی اس کے برقس لوگوں نے چیزیں ڈپک کیو کیا ہے اللہ پتر تینے چھے سالے دیتے ہوندے نا تینے چو ہیک کندہ باکسر تینے لگتا فتا بھی پھر ہوندہ کیے پھر تینے مانشاہ اللہ جب میں بڑا افسر ہو سر ہے کہ میری بیسٹ فرینڈ موترم جنام نحی صدیقی صاحب آئے نا کون صوری صوبیہ صدیقی صاحب نہیں نہیں صوری آدنان صدیقی صاحب تقریبا میں پہنچ گیا ہاں آسد کیسر صاحب آنہیں آسد صدیقی صاحب کہ میں توڑا فہن اگر سر میں توڑا پہلا دراما دیکھے سی میں نے پیدا لگ گیا سی آنہہ لے وقت دے سپرسٹار نین اچھا سر جی ایدھے پیارے فنکار آگے نینے اور ماشلہ جس اللہ فریم دے ویچ کے لنے فریم ہی ساتھ جاند آہا سر ڈالک ڈیلیوری آہا کھتے درامے یا فلم ہے اور درامے دی گاد کر رہے ہاں تو یہ کہا ہاں ہاں کریجن دے یہ سنے بھی بڑے کمال ڈرامے مان سے کی ترے ہیں بھئی میں من گئے اس فرنکار نو میں تو پوری فیملی دا فین ہے خاص طور پر باجی اسما آباز سہبادا بشرہ انساری سہبادا ماشاء اللہ فرنکار گرچ پیدا ہوئے اداکاری تے ہندی نہیں مطلب میں کنازی کرنے نہیں پہندی اچھا کرنے نہیں پڑتی گا بھئی میں سخت فین ہے گا اور میں تو ١گے نا لکھ میں سیلفی بنانی ہے ہاں جی واہ بنتی نہیں ہے ایسے آج سیلفی آپ کی ایسے آج تو نہ رو بڑھا نہیں یہ لیسے کسی جان تو پہلے ایک سیلفی بنان لینا جی جی تو میں نے بے دے نا اچھا تو کسے شایدی لوڑ ہوئے میں نے نا دسو آج میں کوئی ہیلپ نہیں کرسکتا مانیکنم آج کبھو کھانے دا میں آرڈ دے دینا آرہ نہیں کھانا دسو کی کھانا دا نہیں نہیں کڑائی کھا لو بھائی یہ توسی مہمان ہے کہ کڑائی کھا لو اچھا ٹھیک ہے ساگی لو یہ دی کڑائی کی میں کھاؤ گا نہیں مطلب کوئی چکن متن کوئی دال ساگ سب تو اچھی ہوندی چکن علی لیکن وہ اسٹرم ملنی نہیں دمبی آ دمبا وہ کیسے ملتا ہے ریسٹورٹ سے ملتا اور کھاسے دمبی اللہ میرا کو واقف نہیں نہیں کوئی ایسی گل نہیں میں سر کوڑے باز کے کھانا میں تیارہ کرا دے جی ٹھیک ہے توسی آو انچاللہ زندگی خیر ہے سٹھا سٹھا لگ دیا نیا نے میں نے کڑی کو پہلی باری مار پائی کوڑے ہاں سے تو دست دے بھی توڑے نہ کوئی ایسا واقعہ گزرے ویلکم بیک جی پلیز اسلام علیکم میرا نام شبیر ہے اور میرا کوئی اچھا نیسر سر سے ہے سر میں آپ کے ڈرامے دیکھے کافی اور ابھی جو ریسرللی چاہ رہا ہے بسمیل تو میرا کوئیسن آپ سے یہ ہے کہ بسمیل میں آپ کا رول اتنا ہے یہ کہانی ابھی باقی ہے نہیں سر آگے آئے گا ابھی وہ ابھی آگے آئے گا وہ ابھی ڈیبلیپ ہو رہا ہے توسی مزے لوو توسی برگر کھاؤ تانوں کا دی ٹنشن جنہ مرزی پیٹ اندر کرلو سانو پتا ہے سارے جی سر اسلام علیکم میرا نام اسد ہے اور میرا کوئیسن بھی اسد سر سے ہے کیا آپ بھی ڈیرنگ ہیں یا نہیں اس طرح نے مونڈا نے چھوٹے پرا دی جاتے کبزہ کی دام دا تب ہے یہ بیٹھا ہوئے میں نے کہا میں میری عمر اتنی نہیں ہے جی اسد صاحب کیا آپ بھی ڈیرنگ ہیں جی ہوں تو جہاں بنتا ہے وہاں پر پوری طاقت سے جی پلیز اسلام علیکم میرا نام جہزا ہے میرا ایک سوال ہے اسد جی سے میں نے پوچھنا چاہا کہ جو سوشل میڈیا آپ کے حساب سے کتنا پروگریسیف ہے اور کتنا ٹاکسک دیکھیں کسی بھی چیز کو استعمال کرنے کی دو ہوتے ہیں یا تو آپ اس کو برے طریقے سے استعمال کریں یا اچھے طریقے سے اب یہ تو استعمال کرنے والے کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح سے استعمال کر رہا ہے اب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا آج کل جو استعمال ہو رہا ہے وہ بہت برے طریقے سے ہو رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے سب کو ایسا لگتا ہے جتنے بھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ بھی لکھ دیتے ہیں جو ان کا دل کرتا ہے ریگارڈلیس کے اگلا پڑھ کے کیا لگ رہا ہے اس کی فیملی بھی ہوتی ہے وہ اکیلا بندہ نہیں ہے اس کے ساتھ اس کے بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی سب لوگ ہوتے ہیں تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا یہ کچھ لوگ ہیں جن کا صرف کام ہی ہے کہ انہوں نے لکھنا ہے اور کچھ بھی لکھ دیں گے ان کو نہیں ہوتا ہے کہ وہ گالی دیں کوئی بدتمیزی کریں اور یہ ساری دنیا میں ہے ہمارے ہاں نہیں ہے وہ بیسکلی ایک مارکٹنگ ٹول ہے نا آپ کا یہ سوشل میڈیا جو بھی ہے تو آپ کی اگر کوئی پرادکٹ ہے یا آپ خود ایک پرادکٹ ہیں اس کو اس طرح سے استعمال کیجئے بجائے اس کے کہ آپ بس فضول میں کہ جی میں چھت پہ کھڑا ہوں تو تصویر لگا دی میں بات سمجھا رہا ہوں تو تصویر لگا دی انہیں یہ کر لیا وہ کر لیا پرسنلی مجھے لگتا ہے یہ بہت فاالتو چیز ہے use it as a marketing tool for yourself for your business otherwise it's a waste of time for me وہاں سے بھائی بھی use نہیں کرتے بالکل نہیں وہاں سے بھائی بھی نہیں کرتے یہ جی سوشل میڈیا اور ٹیشو use کرتے ہی نہیں ہے یہ ہے پھانا بھی کھان دو یہ انہوں نے بالکل اپنا ہاتھ دو کے دو کپرٹس لاؤ شبیعت جی ران اسالیکم میرا نام روبین ہے میں آپ سے پوچھنا جاتی ہوں کہ آپ کی نظر میں ڈراما انڈسٹری میں سب سے خوبصورت ایکٹریس کون ہے یہ تو آپ نے بالکل فزاد دینے والا سوال کیا ہے زارہ بہن کو نکال کے اور مزید انہوں نے اس کو انٹرسٹنگ کر دی ہے نہیں میری میری لگتا ہے کہ ساری خوبصورت فمبل کیوں کر رہے ہو بھلکے بھولو بھلکے تو ساری اچھی لگتی ہیں نہیں بھیک بناو یہ ساری نہیں ہمیں آپ نام بتائیں بھئی دو تین ٹاپ تھری بتا دیں ٹاپ تھری چلے زارہ کو چھوڑ دی ہے جی زارہ نمبر ون پہ ہے آل ٹائم آل ٹائم آل ٹائم تو یہ نہیں آپ آج کل کے بتائیں آپ آل ٹائم مجھے بتا نا آپ نے بھی کیا کرنا ہے اس لیے آپ نے رام سوس نے مجھے بتا نا انہوں نے کہہ دینا ہے بھائی دیگر اور ربینہ اچھ نے بچھرا انساری صاحبہ اس لیے آج کل کا پوچھیں آپ آج کل بتائیں سر اچھا خوبصورت ایکٹریس مہرہ خان ٹھیک ہے سائرہ یوسف ٹھیک ہے سنہ جعوید سنہ جعوید مہرہ خان سائرہ یوسف اور سنہ جعوید آپ نے ان تینوں کے ساتھ کام کیا ہوئے مہرہ کے ساتھ نہیں کام کیا سائرہ اور سنہ سائرہ اور سنہ کے ساتھ کیا ہوئے ٹھیک ہے جی اسلام علیکم میرا نام میمونہ ہے میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ آپ ایکٹنگ کے حوالے سے اپنی فیملی یا وائف سے کوئی سجیشنز لیتے ہیں زارہ سے کبھی کبھا لے لیتا ہوں وہ بھی بہت کم کیونکہ میں خود ہی اپنے سے بھی نہیں لیتا بس جو اس سخص مجھے سمجھ میں آتا ہے میں بس ایکٹ کرتا ہوں میں پڑھتا ہوں مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہوتا اس کے نوٹس بنا کے بس اسی وقت کر دیا اسو بھئی آپ اپنی شاپنگ خود کرتے ہیں میرے خیال سے نہیں کرتے ہیں میں جتنی ویڈیوز دیکھیں ہیں وہ آپ کے لیے زارہ بہنی وہ ہی خرید رہی ہوتی ہیں شووز یہ وہ فلا ہاں وہ ہی کرتی پیسے بھی ہونا دی اپنے نہیں خرچے دے مگر مجھے یہ بتائیں کہ اب تو آپ زارہ کر دیتی شادی سے پہلے آپ کیا کرتے تھے میرے بھائی کرتے تھے مطلب خود سے کیا ہی نہیں آپ نے بہت کم میں جوتے وغیرہ لیتا ہوں گھڑی لے لیتا ہوں اس کے علاوہ میں اور کوئی چیز تو جوتے خود لینے اس کی کیوں خاص بجا سائز سائز وغیرہ ہوتا ہے جوتے تو بندے خود جا کے لینے چاہیے اور گھڑی جراپے بھی خود لیتی میں جیسے پوچھ رہا ہوں کہ خود ہی دیتی بھائی اچھا ہوتا ہے بھائی اچھا ہوتا ہے بھائی اچھا ہوتا ہے بتاؤ یار ان کو اچھا یہ ایک پیکٹ میں چار آئی تھی جی سوال اسلام علیکم میرا نام فاروق خان ہے میرا کوششن افتقار تھاگر صاحب سے ہے میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں سر اکثر لوگ جب اپنی فٹنس کے لیے جیم جوائن کرتے ہیں تو آپ کے لیے کیا نو انٹری کا بورڈ لگا ہویا ہے جیم کے بعد مگر مجھے یہ بتائیں آپ کے خیال سے ان کو جیم جانے کی ضرورت ہے ابھی نہیں جاتے تو ماشاءاللہ یہ حال ہے نہیں پھر بھی میں جاتا ہوں سر ہاں انٹر ہوتا ہوں ہاں سب کو دیکھتا ہوں دیکھ کے سمارٹ ہو جانے نہیں ادھر صرف واپس ٹائم بہت بچتا ہے ادھر ٹھیک ہے اس کے بغیر ہی کام چل رہا ہے جی سر جی اسلام علیکم میرا نام تاریخ حسین ہے میرا کوششن نصبہ اسے ہے اگر آپ کو بہت زیادہ امیر کریکٹر کو ملاو ریچ مین کا کوئی آپ کو رول ملاو تو کبھی آپ کو یہ خیال آیا ہے یا میں حقیقت میں ایسا ریال آئی میں ایسا امیر بنو نہیں یار مجھے نہیں لگتا کہ ایسے خیالات آنے چاہیے کسی کو بھی کیونکہ انسان کو اپنے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے اور جتنا اللہ نے دیا اس پر شکر گزاری کرنی چاہیے پھر وہ صحیح رہے گا اگر اتنا سوچیں گے تو پھر نہ وہ کام صحیح ہو پائے گا نہ آگے کچھ زندگی میں کچھ کام بنے گا واقعی اگر یہ سوچتے ہوتے تو اچھی جرابیں نہ لیتے جی تو عصد صاحب انڈر سپوٹلائٹ کھیلیں گے آپ کے ساتھ سوال پوچھوں گا آپشنزوں گا ان میں سے جواب چوز کریے گا کہیں پہ لگے کہ جواب نہیں دینا چاہ رہے یا نہیں دے پا رہے تو آپ جنرل نالج پہ جا سکتے ہیں اوکے جنرل نالج پہ جا کے اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو with every right answer you get five thousand اوکے آپ کتنی دفعہ جنرل نالج پہ جائیں گے یہ بھی آپ کی کال ہوگی اوکے ٹھیک ہے جی تو آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ بتائیے آپ کی زندگی میں فلم بن رہی ہے اوکے کیا چاہیں گے کہ آپ کا کیریکٹر اس میں ان میں سے کونسا ایکٹر کرے آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں فرحان سعید عمران عباس اور فہد مصطفی جائیں گے پاپ کون کھانے ہوں اوکے ٹھیک ہے آپ کے پاس ہیں فوات خان ہمائیو سعید اور عمران عشرف ہمائیو سعید کی فلم بار بار دیکھوں گا ٹھیک ہے فوات خان کی میں فلم ایک بار دیکھ لیں گے اور پاپ کون لینے آپ چلے گئے ہیں تیس روپے عمران ہیں ٹھیک ہے چاند پہ جا رہے ہیں سپیس راکٹ دیبیٹ کے کسی ایک کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں جس کو لے کر جائیں گے ان کو آپ وہیں چھوڑائیں گے although you will come back کس کو چاند پہ چھوڑنا چاہتے ہیں آپ آپشنز آپ کے پاس چھو ہیں وہ ہیں احمد بٹ اور تابش حاشمی بٹ صاحب کو چھوڑ گیا جاتا بٹ صاحب کو چھوڑ دیئے چاند کے اوپر لفٹ کے اندر انٹر ہوئے تین لوگ موجود ایک کے ساتھ سیلفی لیں گے ایک کو سمائل دیں گے اور ایک کو آپ کہیں گے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے آپشنز آپ کے پاس چھو ہیں وہ ہیں سنہ جاوید ماہرہ خان اور سائرہ یوسف سیلفی کس کے ساتھ ہے ماہرہ خان کے ساتھ مائل کن کو دیں گے سائرہ یوسف اور فلور آ چکا ہوا ہے سنہ جاوید ٹھیک ہے یہ بتائیے لانگ فلائٹ پہ جا رہے ہیں بارہ تیرہ گھنٹے کا سفر ساتھ والی سیٹ خالی آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ آئے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھ جائے آپ ڈیسائیڈ کریں گے کون بیٹھے گا the options that you have are حریم فاروق سجل علی and حانی آمر I'll choose حانیا حانی آمر ہوں گی ٹائٹینک پہ جا رہے ہیں دو بی ای پی پاس ہیں کس کو ٹائٹینک پہ ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں options آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں یشمہ گل اور نوال سعید ان دونوں کو لے کے جانا ضروری ہے ہم نہیں کر سکتے آپ جانرل نالج پہ میں مجھے نہیں لے کے جانا آپ تو جانرل نالج پہ چلیں جانرل نالج پہ بجل اکیلے آ سکتے ہیں اکیلے جا نہیں سکتے جانرل نالج پہ چلے گئے ہیں جی وہ اہی نا آپ ان کو کریں کس قسم کا سوال کا جواب دینے چاہیں گے بتائیں آپ ہسٹری ہسٹری پاکستان میں سب سے پہلے جنرل الیکشن کس سال میں ہوئے تھے تھوڑا ہسٹری میں اور پیچھے جا سکتا ہے اور پیچھے جا سکتا ہے آرے وا وا زبردست چاند پہ قدم رکھنے والے دوسرے شکس کا نام کیا تھا دوسرے کو کون یاد رکھتا ہے دوسرا صرف سعید اجمل کا تھا جو کام کرتا تھا لیزر سنو گا آپ نے لیزر لائٹ ہوتی ہے لیزر 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 ہی پتا تھا سب سے میری ریویلیشن ہے میں سب پتہ ہی لیزر ہے کہ یہ لیزر ہے لیزر جو ہے یہ سٹینڈ پورڈ ہے جی اچھا جی سر اور آپ اس طرح کہہ رہے ہیں جس پچھلے دو سوالوں پہ آپ نے گولڈ میڈل لیا تو بتائیے سر ادھر ہی رہو یہ آپ اوریجنل پہ جانا چاہیں گے یار اوریجنل پہ چلیں یار تو بتائیے ٹائٹینک پہ کون جا رہا ہے میں نہیں کہ جا رہا ہوں یشما کو یشما گل ہو گئی ہے وہ ٹھیک ہے ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹ آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری آپ نے کسی اور کو دینی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ ان میں سے کن کو دے رہے ہیں ہاں جی آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب عدن صدیقی اوکے اور محترمہ بشرا انساری ایک کو دینی ہے ایک کو دینی ہے جنرل نالج آپ کے پاس موجود ہے یار بشرا انساری کو دے دیں گا گشتر انساری صاحبہ کو دے دیں آپ کے ٹھیک ہے بچ کے حصے پر انہوں نے کہا کہ جنرل نالج نہیں ہوگا مگر بیسے آپ کو بتایا چھو لیزر ستانس فر لائٹ ایمپلیفیکیشن بائی سٹیمیلیٹی امیشن آف ریڈییشن مگر اسر thank you so much for being on the show and best of luck to you for everything and your new production house as well thank you thank you تو اس کے لئے بھی آپ کو best of luck and i hope you guys achieve great feats and thank you so much let's do it